کچھ محل میں خموش رہیں اور اللہ نے کہا سلام کر کے جائیں جو وہ جذباتیت اٹھی بھی ہے نا یوں کر کے تھنڈا کریں سنو مگر کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جنہیں انہی کی فکی انہی کی دینی پڑتی ہے ذرا اس ٹائپ ان کو انہی کی ٹائپ کی اتنی پرسنڈ کی فکی دینی پڑتی ہے کیونکہ انہوں نے تھنڈا نہیں ہونا ایسا جیسے میں نے بتایا جزاؤ صحیحیتی بھی مثلی ہے کچھ خراب چیزوں کو اتنی ہی خرابی سے تھوڑا سیٹ کیا جاتا ہے مومن سادھوں نہیں ہوتا سمجھدار ہوتا ہے ظالم بھی نہیں ہوتا مگر سمجھ پتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں تو یہ اگر اس کو پتا ہی نہیں ہے کیسے کہے کیسے ہو نہیں ہے تو بہت نقصان ہو جاتا ہے انسان کا کچھ لوگ آٹھ سال سے تقراران ایک چیز کر رہے ہیں اگرچہ ہمیں تھوڑی سی سٹریٹیجی بدلنے کی ضرورت تھی تھوڑا سا طریقہ بدل لیتا نکل جاتا ہے اگر میرا گھر میری زندگی مجھے تو دنیا نے اٹھا کے پھیک دیا جب میں آیا اس طرح مجھے تو ان مدرسوں نے پانا ہے شیخ عاطف کی بنیاد یہی مادر علمی سے ہوئی ہے میرے پیر بیٹھے ہیں سامنے ملانا تک اللہ صاحب بیٹھے ہیں میرے استاد بیٹھے ہیں لکوی صاحب کراچی میں ہیں ہمیں تو دنیا نے اٹھا کے پھیک دیا انہوں نے ہی سنبھالیا تو اپنے قبیلے کے اوپر اتنا حق تو میں رکھتا ہوں کہ میں تجویز دے سکوں لیکن یہ بھی تمیز اور عدب تا دائرہ تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ کتنے سال خموش رہنے ہیں ہمیں پتا ہے بزرگوں سے بات کیسے کرنے گا کیسے اپنی بات ماں تک بچانی چاہیے دو ہزار دس میں ہی میں سمجھ گیا تھا کہ اگر ہم نے ایک پیرلل ایڈوکیشن سسٹم نہیں بنایا ہے نا درس نظامی کا جو آٹھ سال کا ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں کہ یہ ہمارے سروں کا تھا میں اپنے بارہ سال کا درس نظامی کا جتنا بھی میں نے اس میں تقفیف کر کے پڑایا میں آج علال اعلان کہتا ہوں ہر قسم کا کور صاحب آگے پیچھے شورٹ کر لیں بڑا کر لیں جو آٹھ سال کی کارٹ تیار کرتی ہیں وہ ازلٹ مشکل ہے لیکن اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا تاکہ بقا رہ جاتا ہے تو اسی ٹائم پر ہمیں دیکھ لینا چاہیے تھا کہ ہمیں اس کے مختلف موڈلز بنانے چاہیے تاکہ سسٹم کے اندر اس کی نیڈ رہے اور لوگ آتے رہے اور یہ کبھی بھی وہ یتیم نہ ہو جائے اور ہم نے ایسے بھی مدرسے دیکھے ہیں کہ اللہ افاظت کرو یہ اللہ المستحان تو علم بتا رہا ہوتا ہے آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے اور دائیں کیا ہے اور بائیں کیا ہے علم سے اس کو وسوسوں کی پہچان ہو رہی ہوتی ہے یہ علم بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسی نہیں ہے اینٹے پکی کرتا ہے تو بہت سی تحریکیں اس لیے نہیں کامیاب ہو پائیں بہت سی جمال اس کا مال تک اس لیے نہیں پہنچ پا رہے بہت سی جوانیاں وہ وہاں تک جو چاہ رہی ہیں جو نہیں پہنچ پر اس کا مسئلہ یہ ہے بٹا کہ وہ اصول نہیں آتے آپ اصول وہ صرف اسادزہ سے مطالع سے مشاہدات سے تجربات سے ہیں اور تیسری چیز اکثر لوگوں کو علم تو آ جاتا ہے اور تسکیہ بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے مگر حکمت کی کمی ہے کہ کہاں دلیل کا استعمال کرنا ہے کاموں کو کس طرح سر انجام دینا ہے کتنا رکنا ہے کتنی خموشیاں ہیں کس طرح سے معاملے کر لے کر لے کر اور اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو آخری دو نصیتوں کے بعد میں آج آپ سے رکھ سچ جاؤں وہ ہے یہ تو آپ سے ہم نے بات کی نا تھوڑی میتھامیٹکس اور ریاضت آئیے قرآن کی وہ دو کلیاد ہیں جس کے اوپر اصل انسان کی اصل انسان کی بقا اور فتح کڑی ہے ایک ہے یقین اور دوسرا ہے صبر وَجَالْنَا مِنْهُمْا اِمَّا ہم امامت دے دیتے ہیں یہدونہ بھی امرینہ اور ایسی امامت ہوتی ہے بات وہ کر رہا ہوگا مراد کسی اور کی ہوگی اتنا انٹیگریٹڈ ہوگا اللہ کی شریعت کے اندر دو کانگر لے لَمَّا صَبَرُوا وَقَانُوا بِعَيَاتِنَيَوْكِنُونَ صبر پہلی اور آخری چیز انسان کو اگر کھڑا کرتی ہے توفانوں میں اتارتی ہے ان بلاؤں کو مو دیتی ہے جنگے لڑتا انسان اپنے آپ سے اللہ کے حد صبر صبر نفس کے خلاف اپنے نفس کی گلانٹیوں کے خلاف نفس کی بدماشیوں کے خلاف نفس کے قبر کے خلاف نفس کی حسد کے خلاف نفس کے مزاج اور طبیعتوں کے خلاف نفس کی تاثب کے خلاف نفس کے افراد و تفرید کے خلاف